اسی طرح سے اگر بچہ ہم سے کچھ پوچھتا ہے اور ابجیکٹ کرتا ہے کچھ تو فوراں گسے میں آکے اس کو ڈانٹ اپٹ نہیں کرنا اس کا ابجیکشن سننا اور اس کو کلیریفائے کرنا اس کی وضاحت کرنا کے بات نہیں ایسا نہیں ایسا ہے بیٹا تو جیسے مسئلہ وہ کہے اللہ نے جانمی کیوں بنایا جانمی کیوں ڈالتا اللہ نہیں ڈالنا چاہیے اب آپ کے پاس جواب نہیں تو چپ رہو لیکن غلط اس کو جواب مت دو دونوں بھی تو ڈالنا چاہیے جب بنایا تو ڈالنا ہی چاہیے اس کے اندر آپ ایسا موڑنا ہے کچھ بھی بول دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی بجائے کہتا کہ اللہ تعالی عدل و انصاف والا ہے دیکھ دنیا میں اچھے لوگ ہے نا برے لوگ بھی ہے نا تو اچھے لوگ کا جانا چاہیے جنت میں برے لوگ کا جانا چاہیے جہنم میں پھر اللہ لیکن رحم والا ہے نا ہاں لیکن اللہ انصاف والا ہے کے نہیں ہاں انصاف والا بھی ہے تو رحم ماف کرنا انصاف سزا دینا تو انصاف نہیں کرنا چاہیے تو اگر تجھ کو کسی نے سکول میں پٹائی تیری کی کہاں جاتا تو پرنسپل کے پاس کیوں شکایت لے کے تو اس کو سزا ہونی چاہیے کے نہیں پرنسپل اس کو بھی ماف کر دیا چلے گا انہوں نے اس کو سزا ہونی چاہیے تو ایسے طریقے سے سمجھانا کہ جو کلیریٹی اس میں ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیس احد یحاسب اللہ حلک تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا حساب اور وہ ہلاک نہ ہو جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہوگا قال قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فدائک کہا اللہ کہ رسول اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا فدیہ بنا دے علیس یقول اللہ عز و جل کیا اللہ نیسا نہیں کہا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو جس کا نام عامال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب ہوگا آسان حساب اس کا حساب ہوگا آسان حساب کہ یہ تو بس پیشی ہوگی یہ تو بس پیشی ہوگی اس کے اوپر پیش کی جائیں گے تو نے یہ کیا اس کو بتایا جائے گا وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابِ حَلَكَ لیکن جس کا حساب اُدھےڑا گیا وہ ہلاک ہوگا کیوں کیا ایسا وہ فس جائے گا لیکن بتایا تو نے یہ کیا یہ کیا ہاں کیا میں نے بہت غلطی کیا میں بہت غلطی کیا ہاں کیا معاف کر دیئے تجھ کو اللہ تعالیٰ بس گنوا دے گا گناہوں کو اور معاف کر دے گا آسان حساب لیکن اس سے محاسبہ شروع ہو جائے باریکیاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ حَلَكَ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا تو آپ دیکھئے ہتائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کہا لیکن قرآن میں تو ایسا ہے نا اللہ کے رسول آپ تو ایسا بتا رہے تو آپ نے ڈانٹا نہیں اس کو کیا میری بات غلط بتا رہی ایسا نہیں کیا آپ نے آپ نے ڈانٹا نہیں بلکہ آپ نے کیا کہا ہاں لیکن وہ یہ ہے لیکن جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا تو اگر بچہ آپ کسی بات کو نہیں سمجھ کے کوئی کنفیوجن یا اعتراض پیش کرے آپ کے اندر اتنا صبر ہونا چاہیے اور اتنی اقلمندی ہونا چاہیے کہ آپ اس کو واضح کر سکو ایسا نہیں ایسا ہے تو غلط سمجھے ایسا نہیں ہے یہ بھی ہونا چاہیے یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے